ایف ایسی کرنے کے بعد آپ پاکستان ائر فورس کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں ایز ایک کمیشنڈ آفیسر اور آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر گرلز اور بوائز دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جی ڈی پائلٹ کے لیے انڈکشن کا آغاز فروری کے مہینے میں ہوگا جس کے لیے مکمل تیاری کا سیشن ہمارا آن لائن پورٹل سٹارٹ ہو چکا ہے اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ ایف ایسی ایسی اگر پری میڈیکل کی ہے نون میڈیکل کی ہے یا آئی سی ایسی گروپ میں آپ نے ایف ایسی کی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جنرل ڈیوٹی پائلٹ کے لیے اور جنرل ڈیوٹی پائلٹ میں آپ کا جو ایج کرائیٹیریا ہے وہ مینیمم سکس سیونٹین یئر میکسیمم ٹوئنٹی ٹوئیئرز تک ہے بائیس سال تک اگر آپ کی عمر ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے ایف ایسی میں مینیمم ساٹھ فیصد نمبر ہونے ضروری ہیں یاد رکھیے گا ایف ایسی میں آپ جب اپلائی کرتے ہیں اگر آپ نے پارٹ ون کا اگزیم دیا ہے اور پارٹ ٹو کا اگزیم ابھی نہیں دیا تو آپ ہوپ سرٹیفیکیٹ کی بنیاد پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو سب سے پہلے انیشیل ٹیس دینا ہوتا ہے جس میں آپ کا ایکڈیمک ٹیسٹ اور آپ کا انٹیالیجنس ٹیسٹ لیا جاتا ہے انیشیل ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے بعد آپ کا میڈیکل اگزیم ہوگا اس کے بعد آپ کا فیزیکل اگزیم ہوگا اور دن آپ کا انٹرویو ہوگا اور اس کے بعد آئی ایس ایس بی کے مرحلے سے گزرنا ہوگا جو سٹوڈنٹ جی ڈی پی کے لیے اپلائی کریں گے ان کو ایک فلائنگ ایپٹیچوڈ ٹیسٹ بھی کلیئر کرنا ہوگا ان تمام مراحل کو کلیئر کرنے کے بعد آپ کی فائنل سیلیکشن ہوگی اور آپ کو رسالپور میں پی ای ایف کے کالج میں بھیج دیا جائے گا جہاں آپ کی چار سال کی مکمل ٹریننگ ہوگی اور آپ کو بی ایس ایوییشن کی ڈگری ائر یونیورسٹی کی طرف سے دی جائے گی دوران تعلیم آپ کو پچاس ہزار مہانہ سٹائپنڈ دیا جائے گا آپ کو پاکستان ائر فورس کی یونی فارم دی جائے گی اور آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد کمیشنڈ آفیسر کا رینک دیکھ کر پاکستان ائر فورس میں ایز ای فلائنگ آفیسر ریکروٹ کیا جائے گا جس کے بعد آپ ساری زندگی پاکستان ائر فورس کے پرمنٹ کمیشنڈ آفیسر ہوں گے تو یہ ویڈیو آپ کو ہیل فل لگی تو اس کو شیئر کیجئے گا ان تمام فرینڈز کے ساتھ جو پاکستان ائر فورس کو بطور ای آفیسر جائن کرنا چاہتے ہیں